دوستو کئی بار جب ہم سرکاری سنسطھاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک عجیب سا بھاو اور ایک اداسی کی ایک چھایا سی کہنہ کہیں اس ویچار کے ساتھ جڑ جاتی ہے سرکار کے بہت سارے پریاس ہوتے ہیں پر وہ پریاس بہت بار اس طرح سے دھراتل پر اترتے سے دکھتے نہیں بہت سارے محکموں پر بہت ساری سنسطھاؤں پر یہ بات لاغو ہوتی ہے اور سکولوں کے ساتھ بھی بہت بار ایسا ہی ہوتا ہے پر انہی ستھیوں کے بیچ میں کچھ ہمارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو کمال کر جاتے ہیں اور ویسے تو محلائیں پروش سب کو کام کے برابر موقع ہیں پر ان کے اپنی اپنی سیمائیں بھی ہیں محلاؤں کو جس طرح سے گھر کے ساتھ اپنے دفتر کی سکول کی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں تو ان کے آپ دیکھیں کہ شیڈیولز کچھ اور تر ہیں کے پھر ہو جاتے ہیں اور اس کے بیچ میں سے سمیں نکالنا اور اتنا سمرپن رکھنا اپنے آپ میں ایک بڑا چنوٹی پرون کاریہ رہتا ہے پر ان تمام ہرڈلز کو پار کرتے ہوئے بھی ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو اپنا کام ایک آدرش روپ میں ایک موڈل کے روپ میں کر جاتے ہیں تو میں آج ایک ایسے ہی سکول میں ہوں یہ ماجری کرنا پڑتا ہے شہاباد بلوک میں کروک شیطر زیلا میں کہ جہاں پر میڈم سنیتا آہوجہ جی ہے وہ ای ایچ ایم ہے یعنی کہ ایلیمنٹری ہیڈ میسٹریس ہیں یہاں پر اور پچھلے تین چار سال سے وہ یہاں پر ہیں اور جب وہ یہاں پر آتی ہیں تب سکول کی کچھ اور عوستہ رہتی ہے اور اتنے کم سمیے میں یہ اپنے آپ کو جیسے جھوک دیتی ہیں اس پوری عوستہ کے لیے اور آج ہمارے سامنے جو سکول پھر کھڑا ہوتا ہے وہ ہمارے آس پاس کے پرائیویٹ سکولز بھی ایسے بہت کم ہوں گے جہاں پر اس طرح کی سہولت ہوں گی تو اس سکول کے اتنا سندر بننے کے پیچھے یہ سی ایم بیوٹی فیکیشن میں بلوک میں زیلا میں پرثم آیا یہ اپنے آپ میں ایک بہت نایاب کہانی ہے انسپریشنل کہانی ہے آس پاس کے ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو پریریت کرنے والی ہے اور ہم سب کے من میں ایک ہی بات اس سکول کو جب بھی دیکھتے ہیں وہ آتی ہے میڈم سے بات کرتے ہیں تب بھی وہ آتی ہے کہ جب یہاں پر یہ کمال ہو سکتا ہے تو ہمارے وہاں کیوں نہیں ہو سکتا تو آج اس سکول کو ہم دیکھیں گے میڈم سے ان کی جو اس سکول کے ساتھ کی جو وکاس یاترہ ہے اس کو جانیں گے جب میں نے دو ہزار سترہ میں یہاں جوائن کیا تو سکول کا سارا گراؤنڈ کچھا تھا تب ہم نے ایک سوچھتا ابھیان چلایا اور یہ سوچا کہ ہم اس پورے گراؤنڈ کی صفائی سویم کریں گے جس میں میرے ادھیاپک ساتھیوں کا سہیوگ رہا پارٹ ٹائم چونکی دار پارٹ ٹائم سویپرز ہم سب نے مل کر اس گراؤنڈ کو صاف کیا ایس ایم سی کے ساتھ میٹنگز کی کہ کس طرح سے ہم اپنے سکول کو اور بہتر بنا سکتے ہیں تو چھبیس جنوری دو ہزار اٹھارہ کو یہاں پر ہم نے گھن تندر دیوست کا جو کاریہ کرم ہوا اس میں گرامین بھی تھے اور کچھ گھن مانے ویکتیوں کو بھی ہم نے آمنترت کیا ان کے سامنے میں نے یہی مددہ رکھا کہ آج سکول بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے سکول کو کسی نہ کسی پرکار اونچا اٹھانا ہوگا تو شروعات ہوئی سب سے پہلے اس گراؤن کو پکا کروانے کی تو ہم نے اپلیکیشنز دی ویڈیو آفیس گئی میں کئی بار اور ہمیں ڈی پلان کے تحت جو ہے ہمارا سکول کا یہ ہاف گراؤن جو ہے یہاں پر بلوک لگائے گئے اور یہ پکا ہو گیا اس کے بعد سمسیہ آئی کہ یہاں پر لائٹ کے بہت کٹ رہتے تھے ان دنوں میں آٹھ سے ڈھائی بچوں کا سکول ٹائم رہتا ہے اس میں لائٹ نہیں ہوتی تھی اور بچوں کے جانے کے بعد لائٹ آئی تو اس کا کوئی اچھتے نہیں رہ جاتا کیونکہ بچے کمفرٹیبل نہیں رہتے تھے گرمی میں تو پھر میرا اگلا برستاو جو تھا پندرہ آگست کے کاریکرم میں جو بھی لوگ آئے ایک دو پنکھیں چل سکیں تاکہ بچے بڑے کمفرٹیبل ہو کر یہاں پڑھائی کر پائیں تو گاؤں والوں نے پوچھا کی کتنا خرچہ آئے گا میں نے ان کو یہی بولا ستر پچھتر ہزار روپے خرچائے گا تو وہ بولے کتنے پیسے تو میام ہمیں کٹھے نہیں کر پائیں گے میں نے ان کو یہ بولا چلیے آپ ایسا کریے آدھے پیسے میں آپ دوں گی اور آدھے پیسے آپ لگائیے انہوں نے اس بات پہ اپنی سہمتی جاہر کی پر سولر پینل ستھاپیت کیا اس کے بعد جو مددہ تھا وہ تھا میڈے میل کا تھوڑا بہت اچھی میڈے میل کی ہماری رہی کئی بار ادھیکاریوں نے یہاں پر وزیٹ کیا تو بہت بڑی اکوالیٹی ہمارے میڈے میل کی ہو گئی بات آئی کی انفرس ٹھیک کی بہت بڑا مددہ تھا اور ایک موٹا اماؤنٹ اس پر خرچ ہونے والا تھا کئی لوگوں سے ڈسکس کیا انہوں نے بولا میڈل سکولوں میں کوئی پیسہ نہیں آتا ہے میڈم آپ اتنا بڑا پلان کر لیا آپ نے کیسے کر پاؤگے سے میں نے سوچا اور انہیں یہی کہا کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے ہمیں سوالتہ ضرور ملے تو چھوٹی چھوٹے کاری کرم ہم نے سکولوں میں آئے اور جت کرنے شروع کیے لوگوں کا دھیان جب ہمارے سکول کی طرف آکرش ہوا تو سہی یوگ کے آفر بھی ہمیں آنے لگے پستکالیا سکول کی آتما ہوتی ہے اس کے بینا سب مدھورا لگتا ہے تو میں نے یہی سوچا کہ سکول میں پستکالیا کی ستھاپنا کرنی ہے اور اس کے لئے فرنیچر کہاں سے آئے گا تو انہوں نے ہمیں لائیبری کا فرنیچر دیا جس سے ایک چھوٹا کمرہ تھا ہمارا وہاں پر چھوٹا سا ہم نے پستکالیا ستھاپیت کیا لیکن سیٹسفیکشن پھر بھی نہیں تھی کہ بچے یہاں بیٹھ نہیں پا رہے جو چیز ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو نہیں پا رہی تھی تو سی ایم بیٹیفیکیشن کے لیے آویدن مانگے گئے تو میں نے آویدن کر دیا کئی لوگوں نے مجھے کہا بھی سکول میں کچھ بھی نہیں کچھ تو پوزیشن آئے گی کچھ نہ کچھ تو کریں گے اپنے چھوٹے موٹے سنسادھنوں سے سیلف ڈونیشن سو سائٹی سے تھوڑا بہت سمپر کر کے سٹاف سے گاؤں والوں سے کونٹیبیوشن سے میں نے تھوڑا بہت سکول کا انفرار سٹرکچر امپروو کیا اور سی ایم بیوٹیفیکیشن میں پارٹی سپیٹ کیا اس سال ہمیں سفلتا نہیں ملی اس سے میرے ارادے اور بھی مجبوط ہو گئے کہ اب تو میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب سوچ لیا تو پھر ڈرنا کیا گھر والوں سے بات کی کہ پیسے چاہیئے سکول کو میں دو لاکھ روپے سکول پر کھرچ کی ہے جس میں ہم نے یہ ہمارا سکول کا فرنٹ ہے یہ یہ پر پلستر نہیں تھا تیرا کوٹا ہوا ہوا تھا تو فرنٹ جو ہے وہ خوبصورت ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے سارا فرنٹ پیلرز جہاں جہاں ہمیں پلستر کی اوشکتہ تھی ہم نے وہ سارا کاری میں نے اپنی جیب سے کرایا اس کے بعد جہاں کہیں پینٹ کی اوشکتہ تھی وہ کرایا پھر ادھکاریوں سے مل کر میں ایک ہماری پینٹنگ کی بالا گرانٹ آتی ہے اس کے لئے میں بار بار ادھکاری ان کے پاس آفیس میں گئی ان کو کہا کہ ہمارے پاس مینٹیننس کے نام پر 25 ہزار روپے آتی ہے سر اتنا تو ٹوائلٹ اور جو نیسیسری آئٹم سہا ان پر خرچ ہو جاتا ہے تو پینٹنگ وغیرہ کہاں سے کرائیں بھاگ کی طرف سے ایک لاکھ روپے مجھے بالا گرانٹ کے تحت ملے جس کے انترگت میں نے یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت پینٹنگ تیار کرائی اس سے پہلے پلستر کا کاری ہم کر چکے تھے تو بہت اس سے سندرتہ میں چار چاند لگے لیکن سیٹسفیکشن پھر بھی نہیں تھی کچھ اور بہتر کرنا ہے پیجل کی بڑی سمسیہ تھی یہ جو ہماری پانی کی ٹینک تھی سمپل پانی کا ٹینک تھا جس کو ہم سمیہ سمیہ پر ساف تو کراتے تھے سفائی میں کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن سمسیہ کیا تھی جب بچے پانی پیتے تھے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا یاد تک کہ میں نے اپنی water bottle لانا چھوڑ دیا کہ جب میرے بچے گرم پانی پیتے ہیں تو میں بھی یہی پیوں گی لیکن ایک من میں تھانا ہوا تھا کہ بچوں کو بھی تھنڈا پانی ملنا چاہیے پینے کے لئے تو لائنز کلب شہاباد کے پردھان تھے شیرہ نیش گرگ جی اور اجندر گابا جی ان سے سمپرک کیا میں نے کہ آپ مندروں میں اتنا کچھ دان دیتے ہیں سکول بھی ایک مندر ہے تو آپ یہاں ہمارے سکول کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کریں انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم آپ چاہتے ہیں میں نے بولا کہ میرے بچے گرم پانی جب پیتے ہیں گرمیوں میں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں ایک وارٹر کولر آپ پروائیڈ کرائیے انہوں نے سکول کے لئے وارٹر کولر آرو اور یہ سارا سامان ہمیں یہاں ہمارے ویڈیالیا میں آکر ڈونیٹ کیا ہم نے پھر انسٹال کر آیا اور بچے بڑا خوش ہوتے تھے سوچ جل شیتل جل من کو اور بھی خوش دیتا ہے اور ایسا واسطر ہوا اور مجھے سنتوشتی ملی کہ میرے بچے شیتل شد جل بھی رہے ہمارے پرائیمری کے تین کمرے تھے سامنے جو بلکل بند پڑے تھے کی یہ کمرے بیکار ہیں ایس ایم سی کی میٹنگ کی ہم نے ایس ایم سی سدسیوں سے پنچ نریندر سندو جی سے اور ان سے سمپرک کیا کہ یہ کمرے بلکل ڈیڈ ہیں ایس ایم سی کی انومتی سے ہم نے ان کمروں کو میڈل کیلئے یوز کرنے کا پلان کیا تب سمجھ جہاں پلستر یا سفیدی کا کاریہ تھا ایک کمرے کو ہم نے سائنس روم کی روپ میں ڈیولپ کیا لائنس کلب کشتر نے لائیبری کے لیے فرنیچر دیا بلکہ انہوں نے سائنس روم کے لیے بڑی بڑی ٹیول دی اس کے ساتھ انہوں نے گمبلوں کے سٹینڈ اور کچھ آگے بڑھتا چلا گیا باقی چھوٹی موٹی ہیلپ جو ہمیں یردہ قدہ آوشکتہ رہی وہ ہم نے اپنے گرامینوں سے بات چیت کر کے اس کا کوئی نہ کوئی سمادھان نکال سولر پینل کی جب ایکشن ہوئی تو مجھے بڑا حرش ہوا کہ ہمارے دو تین میمبر جیسے تھے جو پینشنر تھے لیکن انہوں نے بھی 2100 روپے کا سہی یوگ مجھے کیا تو دیرے دیرے کڑی سے کڑی جھوڑتی چلی گئی اور ہم انتی کی اور اگر سر ہوتے چلے گئے اس کے بعد ایک بچہ تھا میرے پاس کو مل لڑکی تھی سیون خلاس میں تو سری ڈی 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 ٹویلٹ کی گرانٹ بھی ایشو کر دی جس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹویلٹ بہت خوبصورت ہے اس کے لئے جتنا پیسہ آیا اس کے علاوہ ہم نے ایکسٹرا خرچ کر کے جیب سے دس ہزار ویپے اور لگا کر ہم نے کچھ چیزیں اس میں ایکسٹرا کی باہر کی طرف بھی ٹائلنگ کرائی کچھ کھڑے کی جگہ ہم نے پکا کھڑا بنوایا تاکہ چیز جو ہے پرماننٹ رہے بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنا سمیہ ہو گیا مجھے یہاں اس ویدیالیا میں آئے ہوئے بٹ مسٹری تو یہاں رہتے ہی ہیں کوئی نہ کوئی ورکر کسی نہ کسی کاریے کے لیے دیالیا میں کاری رہتا ہے کبھی پلستر کا کام چل رہا ہے کبھی ٹائلنگ کا کام چل رہا ہے اچھا ایک اچھا بہت تھی میری کی اسکول کا کیمپس بے شک چھوٹا ہے پر ایک خوبصورت سا پارک جرور ہونا چاہیے اس کے لیے بھی پھر ہم نے یہاں کچھ جگہ جو ہے گام واسیوں کی سہیتہ سے اس کو مینٹین کیا ایون کی گام سے ہی لوگوں نے بہت ہیلپ کیا کہ مجھے اونہوں نے اپنا ٹریکٹر لے کر یہاں آئے اور انہوں نے خود اس جگہ کو ایک ول کیا اس کے بعد مالی کو ہم کھرک شیطر سے سنڈے دن گاڑی میں ساتھ لے کے آئے اس نے یہاں گھاس لگائی اور کئی فول در ہیج یہ سب لگائے اور اس کے بعد من ہوا کہ کچھ سب سکول میں ہوتے ہیں کچھ ہلگ کیا جائے تو ہر بل پارک بنانے کا من میں ویچار آیا اس کے لیے ہم نے گرو کل نرسری سے کئی عشد بہت مگائے جو کی آج بھی یہاں فلفل رہے ہیں اور باقی آتی ہے بات بچوں کی پڑھائی کی ادھی اپک یہاں بہت مہنتی ہیں اور سب بھی اپنے کاری کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں پست کالے اور ایک e learning room اس کی کسر ابھی بھی باقی تھی تو پیسوں کا مددہ بار بار آتا تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے لگائیں پھر ایک بار پھر ابھی آن چلایا ڈونیشن کا اور ہر بار مجھے آگے آنا پڑا یہ کہہ کر کہ آپ اتنا کرو اتنا 50% آپ 50% میں دوں گی تو گاؤ واسیوں کے سہی یوگ سے ہم نے وہ بھی جو ہے e learning room چھوٹا سات تیار کیا جس میں کچھ فرنیچر ہمیں لائنس کلب کی درم سے ملا کچھ فرنیچر ہمارے پاس اپنا تھا اور ایک پرانا ٹی وی ہمارے گاؤ واسیوں سے مل کر جب میں بات کی تو انہیں اندر سندو جی نے آفر کیا میڈم میں آپ کو ایک پرانا ٹی وی ہے میرے پاس دے سکتا ہوں انہیں کوئی بات نہیں چلی آپ وہ سے لے آئے اور ہم نے اپنا چھوٹا سا e-learning room بھی تیار کر لیا یہاں پر پاس ہی گاؤ ہے شانتی نگر وہاں پر ایک شہید بھگت سنگھ charitable trust ہے ان کے سدست سے بات کی تو وہ بھی ready ہو گے چلی میڈم ہم یہاں کی میٹنگ ہم کرائیں گے تو انہوں نے اس کی میٹنگ کے لیے مجھے سہی یوگ کیا اس کے بعد سری ایم بیوٹی فکیشن میں ہم نے 2018 2019 میں پھر سے ٹرائی کیا اور پورے آتم وشواش کے ساتھ کہ اس بار ہم جیتیں گے کیونکہ ہم نے بہت پروگرس کی ہمارے سکول نے بہت پروگرس کی اتنا پیسہ جیب سے لگایا سوسائٹی سے کٹھا کیا کچھ ڈپارٹمنٹ سے آیا کہ سکول کو بہت اپ کیا تو من میں وشواش تھا کہ اس بار جیت حاصل ہوگی بلوک لیول پہ جب پارٹیسپیٹ کیا اور بلوک کی ٹیم جب ہمارے سکول میں چیک کرنے کے لئے آئے تو وہ سب حیران رہ گئے کہ میڈم ایک سال میں آپ نے سکول کی بلکل دشا ہی بدل دی اتنی بہتر عوض تھا صرف ایک سال میں لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں شریرام دیا گاغٹ جی میڈم ششی دھون جی اور جو بھی پانچ شے لوگ جو وزٹ پہ آئے بہت اپنیسییشن ملا ان سے اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈسٹرک میں بھی پارٹی سپیٹ ضرور کریں آپ سفل ہوں گے اپنی ہمت کو بنائے رکھیں تو ادھکاریوں کے سہیوگ سے ان کے آشیرواد سے ان کی پریڑنا سے ہم نے اپنے کاریے کو اور بھی گتی پردان کر دی سی ایم بیوٹیفیکیشن میں بلوک لیول پر ہمیں پچاس ہزار روپے کا انام پرابت ہوا جس سے میں اپنے ای لرننگ کو لائیبری کے لیے خرچ کرنے کا من بنایا اور ہم نے اپنے ای لرننگ کو اپنے لائیبری کو اور بہتر بنایا سارا فرنیچر بچوں کے بیٹھنے کا آرینجمنٹ ہماری لائیبری میں نہیں تھا ہم نے چیئر اور ٹیبل ہی رکھی ہوئی تھی تو بڑا سندر ہم نے سی شیپ میں سیمینار ہال کی طرح یہاں پر فرنیچر خود سے تیار کرا آیا اور اس کے بعد پینٹر کو بھلا کر ساری لائیبری میں پینٹنگ وغیرہ چوکلیٹ ایپ کی جانکاری ہم نے وہاں پر بنوانے کی کوشش کی اور ہم اس میں سفل رہے اس کے بعد جب ہم جیلا میں جیلا ستر کی پرتی یوگتہ میں ہم نے بھاگ لیا تو من میں بہت سنشے تھا کی کیا رہتا ہے اس میں تو ہم سب نے مل کر جو ہے جیلا ستر کی پرتی یوگتہ کے لئے پورن پریاس کیا اپنا تن من دھن سب کچھ لگایا چھٹی کے دن بھی ہم لوگوں نے یہاں پر کام کیا فلورنگ نہیں تھی فرش بہتر عوستہ میں نہیں تھے تو ہم نے میٹنگ کر آئی اپنے آفیس میں لائبری میں کچھ سمان امبالہ سے خریدا کچھ شہابات سے لیا جہاں سے ہمیں جو چیز بہتر مل سکتی تھی ہم وہ لے کر آئے اور سکول میں گملوں کی بڑی سمسیا تھی بزار سے ہم کئی وار گملے لے بہتر سے ہی گملے والے کو نہ اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لائے اور اس کو کہا کہ ہمارے آپ یہاں گملے تیار کریں تو اس نے ایک دو دن میں ہمارے اچھے خاصے 50 60 گملے تیار کر دیئے بچوں کو بھی ایک کوشل سیکھنے کو میلا اور ہم لوگوں بڑے انٹرسٹ سے اس کے کاریے کو دیکھا ہم اس کو کرنے میں سفل نہیں ہو پائے لیکن بچوں کو بھی کوشل سیکھنے کا اوثر ملا تو ہر سائز کے ہم نے بڑے سندر سندر گملے یہاں خود سے تیار کروائے جو آج بھی سکول میں ویدیمان ہے اور اس کے بعد ہم اپنا نرسری سے اپنا خوبصورت پلانٹس لے کے آئے پام کے وریکش الگ لگ رنگ برنگ کے فول اور یہ سب کر کے ہم نے یہاں پر خوبصورت تھریالی لے کر آئے باقی پریاس چلتے رہے چھوٹے موٹے کاری ہمارے دروازوں کا پینٹ خراب کمروں کا یہ سب چیزیں ہم نے تیار کروائی اور انتتہ ہم جلا ستر پر پرتی یگتہ میں ہم نے بھاگ لیا اور مجھے یاد ہے کہ ایک دسمبر کی بات ہے جب ہم نے نیوز پیپر میں پڑھا کہ ہمارا جلا ستر پر سکول سندری کرن پرتی یگتہ ہمیں پرت م آیا سچ میں مانی اتنی خوشی ہوئی کہ ہماری تبسیہ سفل ہو گئی سکول کو خوبصورت بنانا بچوں کے لئے ہر سویدہ سکول میں اپلبد کرانا بچوں کی پڑھائی کو بہتر سے بہتر بنانا بچوں کو بہتر سے بہتر کوشل پردان کروانا یہ سب وہ باتیں تھی جو مند میں میں نے سنکل پھ لیا تھا کہ ان کو پورا کرنا ہے اور پرماتما کے آشیر خواست سے ہمیں یہ سب چیزوں میں سفلت پرابت ہوئی جیلا سر پر پلتہ مانے کے بات تو مانو ماجری سکول ایک رول موڈل بن گیا لوگوں کے لئے یہاں اسپیشلی لوگ بہار سے دیکھنے آتے تھے ہمارے ودیالیا کو آج بھی آتے ہیں کہ ماجری سکول کو بڑا گرو انو ہوتا تھا جب کبھی میں کسی میٹنگ میں جاتی تھی جب لوگ یہ کہتے کہ ماجری یہ میڈم ماجری میں پوسٹنگ ہے ان کی آپ نے ان کا سکول دیکھا ہے سب سے بہتر سکول ہے اسی طرح سے ایک بار سکول کا سندر یہ دیکھ کر کہ میڈم آپ نے اتنا سندر سکول دیکھے سکول اور جگہ بھی ہے لیکن آپ نے ایک میڈل سکول کو اتنا سندر بنایا سارے پرائیویٹ سکول کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا کیسے کیا آپ نے بلا آپ جیسے لوگوں کیسے حیوگ سے ہو کرنا چاہتے ہیں میں نے بلا کی چلی آپ جو کرنا چاہتے ہیں سردی کے دن تھے بچوں کے جوتے بغیرہ فٹے ہوئے تھے تو میں نے سے یہ جارش کی کہ آپ میرے بچوں کو اگر دے سکتے ہیں تو جوتے دے انہوں نے ہمارے ویدیالہ میں اس ہمیں ایٹی ٹو ایٹی تھری سٹوڈنٹس تھے سب بچوں کے لیے وہ شوز اور سوکس لے کے آئے ایسے ہمارے کرکشیتر سے روڈوے سے ریٹائر جی ایم ہے شیرمیش گویل جی ان کی بٹیا کا برڈے تھا فیس بک پہ وہ دیکھتے رہتے تھے کہ ماجری سکول کہاں سے کہاں پہنچ ہے ان کو ہماری سفلتہ کی ساری کہانی بتا تھی تو انہوں نے بھی یہ نشجے کیا کہ میں اپنی بیٹی کے برڈے پہ آپ کے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں نے ان سے یہی آگرے کیا کہ سکول کا بہتر ہے بچوں سردی آرہی ہے تو آپ بچوں کو سویٹر دے دی چیئے انہوں نے اپنی بیٹیا کے برڈے پہ میرے سکول میں آکر 85 جرسیاں جو ہیں ہمارے بچوں کو یہاں بیتر کی اس سے بہتر اور نیک کاریے شاید کوئی نہیں ہو سکتا جب آپ ایک ویدیا کے مندیر میں آکر ڈونیٹ کر رہے ہیں بس ایسے ہی سفر آج تک جاری ہے جب کبھی کوئی ہاں ویدیالے میں آتا ہے دیکھتا ہے ویدیالے اتنا خوبصورت ہے اپریشیٹ کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی پریڑنا دے جاتے موسیقی